کتاب الشیفہ سے آج کا خاص وظیفہ سورة البقارہ کی خاصیت سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجیفہ گن حمید کی یہ سب سے پہلی سورہ مبارکہ پہلے پارے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے اور اڑھائی پاروں پر مشتمل ہے تقریباً چالیس رکوع اور دو سو چھے سی آیات بینات سورہ مبارکہ کی ہیں قرآن مجیفہ گن حمید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ اس کی بہت سی برکتیں ہیں روزانہ گھر میں دلاوت کرنے سے آسیب جنات جادو وغیرہ اس طرح کے شایاتین کی شرارتوں سے حفاظت ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا خاص جو اس کا روحانی عمل وظیفہ اور روحانی علاج کے دور پر وہ یوں کہ اگر کسی شخص کو کمر میں درد رہتی ہو کمر درد ہو تو وہ روزانہ باقائدگی کے ساتھ سورہ الباقارہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع سورہ الباقارہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع تلاوت کر کے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں پر پھوک مار کے ہاتھ کمر پر پھیرے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی دوبارہ آپ سمات کر لیجئے سورہ الباقارہ اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع یہ دو رکوع جو ہیں ان کی تلاوت کر کے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ کمر پر پھیرنے سے انشاءاللہ کمر درد سے شفا نصیب ہوگی پہلے اور آخری رکوع کا ترجمہ آپ سمات کر لیجئے پہلا رکوع جو حلف لام میم ذالک الكتاب لاریبہ فی یہ ہے اور آخری آمن الرسول بما انزل الیہمی ربی والمؤمنون تو ترجمہ پہلے رکوع کا کچھ یوں ہے اللہ فرماتا ہے حلف لام میم یہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن مجریفہ کا نحمید ہے جس میں کوئی شک نہیں اس میں متقی لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں بندے کے ایمان لاتے ہیں اللہ پر فرشتوں پر قیامت پر جنت پر جہنم پر اور پہلے انبیاء مرسلین علیہ مرسلات و تسلیم پر حتیٰ کہ آج کے مسلمان صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد کہ مسلمان بندے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقوت و رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو بندے کے ایمان لائیں نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں اور وہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن مجریفہ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی کتب سماویہ ترازبور انجیل اور سہائف اور آخرت پر یقین رکھیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا پہلے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام پر کتب اور سہائف نازل ہوئے بعد میں نہ کوئی نبی ہے تو نہ کوئی اور کتاب ہے ہاں یہ ہے کہ بعد میں آخرت ہے تو فرمایا آخرت پر یقین رکھے فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی مراد کو پہنچنے والے ہیں کامیاب بھی پانے والے ہیں پھر کفار کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم میں نبوت ختم رسالت پر ایمان نہیں لاتے جو تمام انبیاء مسلین علیہ مسلات و تسلیم پر ایمان نہیں لاتے کتب سماویہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ پر ایمان نہیں لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لئے فرمایا وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لانے کے اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اب آخری رکوع جو ہے اس میں پھر دوبارہ ایمان کا بھی ذکر ہے اور بندہ مومن کی شان کا بھی ذکر ہے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھے کیسے دعا مانگیں وہ بھی ذکر ہے تو فرمایا کہ سب نے مانا سب ایمان لائے کہ کس پر ایمان لائے اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر بھی کتابوں پر بھی اللہ کے تمام رسولوں پر بھی اور بحثیت نبوت اور رسالت کسی اللہ کے نبی اور رسول میں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے سب ہی پر ایمان لاتے سب ہی کے نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہیں اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا یعنی بندہ مومن اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے وَقَالُوا سَمِعَنَا وَعَتَانَا ہم نے سنا بھی اللہ کا حکم اور ہم نے مانا بھی اور وَوَفْرَانَا كَرَبَّنَا وَيْلَيْكَ الْمَوْسُوِيرَ تیری معافی ہوئے ہمارے رب تیری طرف سے ہمیں معافی عطا ہو بخشش عطا ہو اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے پھر فرمایا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر یعنی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا پھر فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اچھے عمل کی اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو اس نے برائی کمائی پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یوں دعا مانگنی چاہیے یہ دعایہ الفاظ ہے اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول چوک کر بیٹھیں کوئی خطا کر بیٹھیں اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تُو نے ہم سے اگلوں پر بھاری بوجھ ڈالا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سنبھالنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو ہمیں معاف فرما دیں ہماری بخشش فرما دیں اور ہم پر مہربانی فرما رحم فرما تُو ہمارا مولا ہے تُو ہمارا مددگار ہے تو کافروں پر تُو ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما نصرت عطا فرما تو یہ مختصر سا ترجمہ پہلے اور آخری رکوع کا کمر درد کے حوالے سے دیگر جسم کے درد دیگر برکتیں بھی اس کی بے شمار ہیں یہ دونوں رکوع جو ہیں بہت برکت پورا قرآن مجید فقانہ حمید جہاں سے بھی پڑھیں برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں بہرحال خاص یہ دو رکوع جو ہیں کمر درد والے لوگ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں آتوں پر دم کر کے کمر پر پھیلیں انشاءاللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا اور اس کے علاوہ بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے اور آدو وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ قربار اشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنی آخرت میں بلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں تا فرمائے ہمیں آسانیاں بانڈنے والا بنائے مشکلات سے ہماری افاظت فرمائے آمین